السلام علیکم دوستو دوستو ہم سبھی جو اپنے کمپیوٹر کو پاسورٹ لگاتے ہیں لیکن ہم میں سے کئی دوست جو اپنے کمپیوٹر کا پاسورٹ بھول جاتے ہیں تو جو ہم جب پاسورٹ بھول جاتے ہیں تو ہمارے دیکسٹو پر یا پھر سی میں کوئی امپورٹن ڈیٹا وغیرہ پڑھا ہوتا ہے تو ہم اگر ونڈو کریں گے تو ہمیں سی کو فورمٹ کرنا پڑے گا یہاں دوستو اگر آپ کا امپورٹن ڈیٹا کوئی ڈاکومنٹ کوئی پریزنٹیشن آپ کی پڑھی ہو سکتی ہے تو آپ کو اسے آپ اگر ونڈو کریں گے تو وہ آپ کی ڈلیٹ ہو جائے گی دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ خود اس پاسورٹ کو کیسے توڑ سکتے ہیں اس پاسورٹ کو کیسے ری سیٹ کر سکتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ یہ جو ہے ہم ونڈو 7 یوز کریں گے ونڈو 8 اور ونڈو 10 کی سیڈی بھی آپ کے پاس ہے تو دوستو اس سے کام نہیں چلے گا کیونکہ ونڈو 7 میں ونڈو 8 اور 10 کی سیڈی میں آپ کو کچھ کمانڈ سٹائپ کرنی پڑتی ہیں یاد رکھنی پڑتی ہیں لیکن ونڈو 7 میں آپ کو کچھ سٹیپس مل جاتے ہیں جو کہ بہت عسان ہے اگر آپ ان کو کرتے ہیں تو آپ اپنے پاسورٹ کو توڑ سکتے ہیں دوستو آپ کے چمپیوٹر میں جونسی بھی ونڈو انسٹال ہے لیکن آپ کے پاس ایک ونڈو ہونی چاہیے اس کی یویس بھی ہو یا پھر ڈیویڈی بوٹیبل ہو ونڈو 7 کیجئے دوستو آج کس ویڈیو میں آپ کو ونڈو 7 سے ونڈو 10 کا پاسورٹ ریسیٹ کر کے دکھا ہوں تو دوستو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے کمپیوٹر کا پاسورٹ جو ہے وہ اگزیمپل کے لیے بھول چکا ہوں تو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اسے ریسیٹ کیسے کر سکتے ہیں ریسیٹ کر دی ہے اس میں تو ابھی میں اپنے کمپیوٹر کو ریسٹارٹ کروں گا تو میں نے یہ ریسٹارٹ کریں تو یہ دیکھیں کمپیوٹر چاہے ریسٹارٹ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جہاں سٹارٹ ہو چکا ہے وینڈو 7 کا انسٹالر یہاں پر آپ کو اس طرح کی انٹرفیس ملنے والا ہے آپ کو سیمپلی جو ہے وہ نیکسٹ پر کلک کر دینا یہاں پر ٹھیک ہے تو نیکسٹ پر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کو انسٹالنا وہ پر کلک نہیں کرنا آپ کو نیچے یہاں پر ریپیوٹر پر کلک کر دینا ٹھیک ہے تو اس پر میں نے کلک کر دیا تو یہ کچھ سرچنگ کرے گا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس نے بتا دیا کہ وہ وینڈو 10 ہے تو دوستو میں سیمپلی لوڈ ڈرائیورز پر آپ کو کلک کر دینا ٹھیک ہے نا لوڈ ڈرائیورز تو میں نے اس پر کلک کر دیا اوکے کر دیجئے تو آپ کے سامنے ایک جو ہے وہ وینڈو کا ایکسپلورر اوپن ہو جائے گا ابھی دوستو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو کمپیوٹر اوپن کر لینا اس کے بعد آپ کو اوپن کر لینا ہے دوستو میرے ذہان سے سنجھوگئے اس کے بعد آپ کو وینڈو والا فولڈر مل جائے گا ویڈو والے کا اوپن کر لینا ہے وینڈو والے اوپن کرنے کے بعد آپ کو آپ کو ا افن کر لینا ہے ولامخوران جو seis خوران پر آپ کو یہ رہا 검 Auburn 30 تو اوپن کر لینا ہے تو میں نے اس پر ملک کر لیا تو د copies ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں system 32 جہاں وہ اوپن ہو چکا ہے تو یہاں پر دوستو آپ کو کچھ مشکل جو آنے والی ہے آپ کو یہاں پر یوٹل مین کے نام سے ایک فائل کو ڈھونڈنا پڑے گا تو یو پریس کر دیجئے کی بورڈ سے تو میں نے یو پریس کیا تو ابھی جہاں وہ مل جائے گا یوٹل مین مل تو دوستو مجھے یوٹل مین کا option مل چکا ہے تو دوستو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یوٹل مین کے نام سے مجھے ایک چیز ملی ہے تو دوستو آپ کو اس پر right click کر لینا ہے اور rename پر click کر دینا ہے rename پر click کرنے کے بعد آپ کو اس کا نام یوں ہی type رہ جانا ہے اور space ڈال کر one type کر دینا ہے اور enter press کر دینا ہے اس کا نام change ہو گیا اب آپ کو cmd command کو جہاں وہ دوننا پڑے گا cmd command کو تو میں جلدی سے اسے ڈھونڈ لیتا ہوں cmd command تو دوستو یہاں پر آپ لوگ دیکھتے ہیں cmd جو ہے مجھے مل چکی ہے یہاں پر cmd تو میں اس پر right click کروں گا اسے copy کر لوں گا copy کرنے کے بعد آپ کو اسی جگہ پر اسے paste کر دینا ہے تو میں نے اسے paste کر دیا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھتے ہیں اس کی copy جو ہے وہ آ چکی ہے cmd کی اب آپ کو اس پر right click کر لینا ہے اور یہاں پر آپ کو rename پر click کر دینا ہے دوستو rename پر click کرنے کے بعد آپ کو اس کا name رکھ دینا ہے utlman جیہاں دوستو جیسا کہ ہم نے اس کا name چینج کیا تھا ابھی آپ کو اس name سے اس کا نام جائے وہ رکھ دینا ہے تو میں جلدی سے utlman یہاں پر type کر دیتا ہوں دوستو یہاں پر آپ لوگ دیکھتے ہیں میں نے utlman جو ہے وہ type کر دیا ہے یہاں پر تو ابھی میں اس کو rename کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھتے ہیں utlman جو ہے وہ ہو چکا ہے یہاں پر click دیا گیا ہے تو ابھی میں اس کو cancel کر دوں گا آپ کو سب cancel کر دینا اس کو بھی cancel کر دینا ہے اس کو بھی card دیجئے اور یہاں پر آپ اسے بھی card دیجئے اور yes کر دیجئے تو ابھی جو آپ کا computer دوبارہ boot ہوگا تو دوستو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اسے reset کیا سے کرنا ہے تو دوستو وہی simple interface ہے آپ کے سامنے ابھی آپ کو نیچے یہاں پر دیکھ رہا ہوگا یہاں پر جسے آپ helper کہہ سکتے ہیں جس میں آپ کو پہلے keyboard easy to set جو ہے اس کا نام ہے تو آپ کو اس پر ایک click کر دینا ہے جیسے دوستو آپ اس پر click کریں گے تو آپ کے سامنے cmd command open ہوگی جو کہ ہم نے پیچھے سے ابھی setting کی ہے اس کے حساب سے جو ہے ہمیں cmd command مل چکی ہے اب دوستو ہمیں کرنا یہاں پر ہے چھوٹی سی command یہاں پر type کر دینا ہے تو میں ابھی جلدی سے آپ کو type کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہاں پر type کرنا ہے control users password 2 ٹھیک ہے نا تو میں یہاں پر type کر دیتا ہوں دوستو یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ control user password 2 جو ہے میں نے یہاں پر type کر دیا تو ابھی میں enter کر دوں گا ٹھیک ہے نا تو یہ میں نے enter کیا تو دوستو آپ کے سامنے ایک user accounts کے نام سے ایک جو ہے option آرہا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی آپ کو کیا کرنا ہے کہ reset password پر click کر دینا ہے تو آپ کا password reset ہو چکا ہے اس میں کوئی جہاں مشکل نہیں ہے اگر آپ نیا password add کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ یہاں پر کر سکتے ہیں لیکن میں ابھی کوئی password add نہیں کرنا چاہتا میں simply ok پر click کر دیتا ہوں تو یہ میں نے ok پر click کر دیا یہاں سے ok کر دیجئے یہاں سے میں close کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں اس button پر ایک بار click کر دیتا ہوں تو دوستو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا computer جہاں وہ boot ہو چکا ہے تو میرے آپ کے سامنے ہی اس computer کے password کو reset کیا ہے اگر آپ کو اسی طرح کی انٹرسنگ ویڈیوز پسند ہیں میرے چینل کو subscribe کر دیجئے گا چلیئے ملتے ہیں ناسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ